ملٹری کسٹیڈی امران خان صاحب کے ساتھ بہت ہی زیادہ نارواسلو کیا جا رہا ہے اس طرح کی انفرمیشن خود پاکستان طریقے انصاف کی طرف سے سامنے آنا اور اس طرح سامنے آنا کہ پاکستان طریقے انصاف کا یہ جو سارے کا سارا عبال ہے وہ ایک سوشل میڈیا پر حلہ مچا دے اور پھر یہاں تک نوبت سامنے آ جائے کہ علیمہ خان صاحبہ کو بیٹوین دی لائنز اس بات کو یا اس خدشے کی تصدیق کرنی پڑے کہ امران خان سے چونکہ رابطہ نہیں ہو پا رہا لہذا یہ جو خبر ہے کہ امران خان کو ملٹری کسٹیڈی میں لیا جا چکا ہے اس کی نہ تصدیق ممکن ہے اور نہ ہی تردید ممکن ہے اور پھر وہ اس بات کا اظہار کر دے کہ جناب سوم وار تک کا انتظار کیا جائے سوم وار کوئی ہی اس حوالے سے کوئی حتمی خبر سامنے آ سکتی ہے کہ امران خان صاحب اس وقت اڈیالا جیل میں موجود ہیں یا ان کو کسی اور مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے کیا یہ خبر درست ہے یقینی طور پر آپ جاننا چاہیں گے آپ اس بارے میں بھی جاننا چاہیں گے کہ یہ خبر گرم کیسے ہوئی اس خبر کا پاکستان تریکین صاحب کے بانی چیئرمن کے ساتھ کیا تعلق ہے اور کیا اس خبر کو پھلانے کا مقصد امران خان صاحب کے حوالے سے کوئی نیا ابحام کو کریئٹ کرنا تھا اس ساری صورتحال پر آپ کے ساتھ بات کروں گا لیکن اس سے پہلے اس خبر کا تذکرہ کرنا بھی بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ جیسے جیسے امران خان صاحب کے حوالے سے یہ خبر سامنے آتی رہی کہ امران خان صاحب کو ملٹری ٹرائل کے لیے کسی نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے راول پڈی میں ہی تو این اسی ٹائم پر یہ خبر بھی سامنے آ رہی تھی کہ امران خان کو اڈیالا جیل کے اندر کوئی ایسی چیز کھلا دی گئی ہے ایسے چند روز قبل جس کے نتیجے میں امران خان صاحب اپنا ذینی توازن ہی کوہ بیٹے ہیں اور یہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ پریشر کا دباؤ تھا یا حقیقت میں امران خان صاحب پریشر کے دباؤ میں آ گئے کہ ان کو اس بات کی اطلاع ملی کا جناب وہ جا رہے ہیں سائیوں کی طرف اور وہ ان لوگوں کی طرف جن کو وہ اپنا حقیقی ابو تسلیم کرتے ہیں تو وہ جناب بہتر گیا ہے ان کا دماغی توازن نہیں خراب ہو گیا ہے تو پھر یہ ایک سنگین صورتحال develop ہو سکتی ہے اور اس کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم آغاز سے ہی اس صورتحال کا جائزہ لینا شروع کریں تاکہ جیسے ہم علیمہ خان کے ٹویٹ تک پہنچے تو ہمارے سامنے پکچر بہت ہی زیادہ کلیر ہوئی ہے یہ بات تو کسی سے ڈھکی چھپی ہے ہی نہیں کہ اس وقت پاکستان دریکن صاحب نے جھوٹیوں کے اندر ڈال بٹ رہی ہے صورتحال اس لیول تک پہنچ گئی ہے کہ چار سو افراد کی شہادت سے معاملے کا آغاز کیا گیا اور اب پاکستان دریکن صاحب بارہ تک پہنچ گئی ہے بارہ میں سے بھی سات لوگوں نے ویڈیو بیانات دے دیا کہ جناب ہم زندہ ہیں ہم اپنے گھروں میں موجود ہیں اور ایک سے زائد مرتبہ لوگوں کو یہ بیان دینے پڑے ہیں کہ جناب ساڑھے بارے چھوٹ نہ بولو اور اس کے بعد پانچ ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں اب پاکستان دریکن صاحب بارہ سے بھی پانچ تک آگئی ہے کہ جناب ہمارے پاس یہ پانچ آتے ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس واقعے کو لے کر یعنی فائنل کال کی نکامی کو لے کر پاکستان دریکن انصاف کے اندر بہت ہی زیادہ کھینچہ تانی ہو رہی ہے اور اس کھینچہ تانی میں محترمہ بشرا بی بی کی انٹری اور بشرا بی بی صاحبہ کی طرف سے پاکستان دریکن انصاف پر عدم اعتماد کے نتیجے میں جو صورتحال ہے وہ خراب ہو گئی ہے اب پاکستان دریکن انصاف کو کیا چاہیے پاکستان دریکن انصاف کو اگلے بیانیے کی تشکیر یا بشرا بی بی کے حوالے سے بانی چیئرمن کی واضح طور پر ہدایات چاہیے اور اس کے لیے پاکستان دریکن انصاف کو فوری طور پر عمران خان تک رسائی چاہیے تاکہ وہ جو کہتا ہے نا کہیں دیر نہ ہو جائے وہ یہ سمجھ جائے کہ شاید اگر ہم نے فوری طور پر عمران خان تک ایک سے سمجھ نہ ملی تو پھر معاملات ہاتھ سے نکل جائیں گے اور بشرا بی بی صاحبہ کا غصہ بشرا بی بی کا جلال کچھ اس طرح کی صورتحال کو کیریئٹ کر دے گا کہ پارٹی کو کنٹرول کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا اور اسی لیے اس ابتدا میں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران اسی بات سے آغاز کیا گیا کہ عمران خان سے رابطہ کر رہ جائے عمران خان کی جان خطرے میں اور یہ بلکل ویسی سیچویشن تھی جس طرح ہم نے بچپن کے اندر کہانی سنیے وہ چروہہ کہتا ہے اور پاکستان طریقہ صاحب نے جب جب دباؤ بڑھتا ہے پاکستان طریقہ صاحب کو جب جب کارڈنر کیا جاتا ہے جب جب ریاستی طاقت پاکستان طریقہ صاحب پر ہمی ہونا لگتی ہے پاکستان طریقہ صاحب کی طرف سے یہی ایک آواز آنا شروع ہو جاتی ہے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے جب عمران خان صاحب کو گرفتار نہیں کیا گیا تھا عمران خان صاحب بنی گالہ بھی موجود تھے تب بھی آدھی رات کو مراد سعید کا یہ ٹویٹ آ جاتا تھا کہ پولیس بنی گالا پر حملہ کرنے والی ہے عمران خان کی جان کو خطرہ ہے پہنچو بنی گالا اور آدھی اس ٹویٹ کے آغاز ہوتے ہی بوری طور پر جناب سوٹری میڈیا پر تفان مچ جاتا تھا اور ریاست اور ریاستی اداروں پر دباؤ بڑھتا تھا جس کے نتیجے میں ریاست کو پیچھے اٹنا پڑتا تھا اور عمران خان صاحب کو سپیس میں دی تھی اسی معاملے کو لے کر آج تک پاکستان دھریکن صاحب اسی پیٹرن پر عمل رحمت کری اور یہ پیٹرن اب کسی سے ڈھکا چھپا نہیں مازوہ ہماری اعلیٰ عدلیہ میں موجود کالے بونڈوں سے کیونکہ ان کو ہی اس طرح کی چیزیں اٹیکٹ کرتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ سوشل میڈیا پر چونکہ ہنگامہ مجھ گیا ہے واقعتاً عمران خان کی جان کو خطرہ ہے لہذا عمران خان تک فوری ایکسیس دی جائے اب جس وقت پاکستان دھریکن صاحب عمران خان کے لیے ایکسیس مانگ رہی تھی وہ یہ دن تھے جب عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکتی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ جمعہ رات کو عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کا دن فکس ہے لیکن جمعہ رات کو عمران خان صاحب سے ایک بھی شخصیت ان کی فیملی کا یا ان کا کوئی بھی وکیر ان سے ملنے کے لیے اڈیالا جیل نہیں کیا عمران خان صاحب اڈیالا جیل میں بیٹھ کر اکیلے ہی مکھیاں مارتے رہے چونکہ عمران خان صاحب اس وقت اڈیالا جیل کی کسٹڈی میں نہیں ہے عمران خان صاحب اس وقت تھانا نیو ٹاؤن کی کسٹڈی میں ہے اور چونکہ وہ پانچ روزہ ریمانٹ پر رہے ہیں لہذا عمران خان کا سیل جو کہ اڈیالا جیل میں ہے اس کو تھانا نیو ٹاؤن کا حوالات ڈیکلئر کر دیا گیا ہے اور چونکہ اب اگر عمران خان صاحب سے ملاقات کرنی ہے تو پھر وہ تھانا نیو ٹاؤن اب پورے گھر پورے پولیس کے چینل آئی جی پولیس سے ریکویسٹ ہو پورے گھر پورے چینل سے ہوتے ہوئے عمران خان تک رسائی ملے گی اب پاکستان ریکن صاحب چاہتی ہے شارٹ کر اور شارٹ کر ملنا نہیں ہے دوسری جانے بوشا بی بی صاحبہ کی طرف سے بھی یہ اعلان ہو چکا ہے کہ وہ پیر والے دن جو ہے وہ ہائی کوٹ کے در ریٹ دائر کریں گی اور تاکہ ان کو جو ہے وہ مل سکے رہداری زمانت اور اس رہداری زمانت کو لے کر وہ پہنچیں گی اور وہاں پر جا کر عمران خان صاحب سے ملاقات کریں گی اب لڑائی اور کھیچتاں یہ ہے کہ پہلے عمران خان سے کون ملتا ہے کیونکہ جو پہلے عمران خان سے ملے گا عمران خان کے کان میں اپنی بات ڈالے گا وہ اس کا پلہ بھری ہو جائے گا اور یہ پلہ بھری ہونے کی لڑائی اس وقت سوشل میڈیا پر بہت ہی زیادہ زور و شور سے چل رہی ہے اور اس لڑائی کے آغاز میں جو مختلف لوگ ہیں وہ حصہ ڈالتے ہیں اور اس میں مختلف چیزیں سامنے آتی ہیں قاسم خان صوری صاحب باکستان دریقین صاحب کے سینٹرل لیڈر ہیں ان کا ٹویٹ اب اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں قاسم صوری صاحب اس بات کا انکشاف کرتے ہیں اور اس بھوسے کے دھیر میں آگ لگاتے ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ایک مرتبہ پھر ایک نئی بیانیہ سازی کی مہم کا آغاز ہو رہا ہے اور یہ جو ہیں صوری صاحب یہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں اور کہ عمران خان صاحب کا دماغی توازن خراب ہے اور وہی اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ عمران خان کو کوئی ایسی چیز دی گئی ہے جس سے ان کا ذہنی توازن خراب ہونے کا خطرہ ہے چھوٹے سے کمرے میں بند کر کے کسی زہریلی چیز کا سپریے کیا گیا ہے جس کی بھو ان کے ذہن پر اثر انداز کر رہی ہے عمران خان کی طبیعت خراب اور جان کو شدید خطرات لاحق ہے قریبی ذرائع اب یہ عمران خان صاحب سے حالیہ دنوں کے اندر کسی سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی قاسم صوری صاحب کمرے کی یعنی جیل کے سیل کی حالات بتا رہے ہیں کہ سپریے کیا گیا بھو چڑ گئی عمران خان کا ذہنی توازن خراب ہو گیا اور قریبی ذرائع جیل کے سیل کے اندر عمران خان کا قریبی ذریعہ ہو تو مچھر ہو سکتا جو عمران خان کو کاٹ رہا ہے یا وہ مکھی ہو سکتی ہیں جو ان کے کھانے پر بھرم بنا رہی ہیں یا وہ کاکڑو جو ہو سکتے ہیں جو بقول پاکستان دریقین صاحب عمران خان کے سیل میں گھوم رہے ہیں اس سے زیادہ قریبی اور کوئی نہیں ہو سکتا کیونکہ عمران خان تک پہنچنے کے لیے جو بھی بندہ ہے چاہے وہ جیل کا عملہ ہی کیوں نہ ہو اس کو سو طرح کے ذابطوں کو کروس کر کے ہر طرح کے بیریئرز کو کروس کر کے عمران خان تک پہنچنا ہے لہذا یہ کہہ دنے کے قریبی ذریعہ کی طرف سے اس بات کا انکشاف کیا گیا ہے یہ بالکل کرتا ہے اب یہ والی قریب کیوں کی گئے کیونکہ فیصل بہوڑا صاحب نے کل رات کو ایک ٹاک شو میں اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ اگر عمران خان کی زندگی کو لاحق خطرات کو واقعتاً بچانا ہے تو بشرا بی بی کو عمران خان صاحب سے دور کر دیا جائے کیونکہ بشرا بی بی اگر کچھ ایسے چیز عمران خان کو پلا دیں یہ کہتے ہوئے کہ جناب اس کے اوپر کوئی دم کیا گیا ہے درود پڑا گیا ہے اور اسے عمران خان کو جو ہے وہ ذنی طور پر سکون ملے گا اور اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہو تو ہمارا اس کے اندر ذمہ نہیں ہے یا وہ دعی عمران خان صاحب کو کھلا دیں یہ کہتے ہوئے کہ جناب اس دعی کے اوپر بڑی پڑائی کی گئی ہے اور عمران خان نے یہ جو دعی ہے یہ ان کے ہاتھوں سے کھانا ہے تو اس کے اوپر بھی ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا کیونکہ جو چیز بشرا بی بی لے گے آ رہی ہے جیل کے اندر اس کے بارے میں بشرا بی بی کوئی علم ہوگا اور بیٹوین دی لائنس فیصل واؤڈا نے اس بات کا ذکر کر دیا ہے کہ عمران خان کی جان کو حقیقی طور پر خطرہ کسی اور سے نہیں بلکہ خود عمران خان کے اپنے قریبی رشتے داروں سے ہے اور فیصل واؤڈا کے اس انکشاف کا یا اس اگر میں یہ کہوں کہ اس خدشے کا جواب قاسم سوری نے اس ٹویٹ کے ذریعے دیا ہے کہ جناب یہ ہم نہیں یہ کوئی اور ہی ہے جو کر رہا ہے اس کے بعد عادل راجہ صاحب جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں رو بھی عمران خان صاحب کی زندگی کو لاحق خطرات کے بارے میں اگاہ کرتے ہیں عمران ریاض صاحب وہ یہ ٹویٹ کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام جیلوں میں سردی سے بچاؤ کے لیے قیدیوں کے دروازے پر ٹرانسپرنٹ پلاسٹک شیٹ جو چند دن پہلے لگائی گئی تھیں عمران خان کے سیل سے وہ شیٹیں اتار دی گئی ہیں تاکہ عمران خان سخت سردی سے متاثر ہوں ذرائع کا دعویٰ ٹھیک ہے جی یہ چیزیں سب ذرائع سے چل رہی ہیں وہ ذرائع کون سے ہیں کسی کو نہیں پتا شیٹیں وہاں پر لگی ہیں نہیں لگی کسی کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے لیکن یہ جناب جھوٹ کا جو سودہ ہے وہ مکمل طور پر چل رہا ہے عدل راجہ صاحب آتے ہیں سامنے سنگین خطرہ عمران خان کی جان کو شدید خطرہ ہے ایسا لگتا ہے حکومت خانہ جنگی کو ہوا دینے کا ارادہ رکھتی ہے نواز شریف کا خیال ہے کہ وہ عمران خان کے خاتمے کے بعد دوبارہ کنٹرول حاصل کر سکیں گے یہاں تک بینظیر بھٹو کے قتل کے بعد کا موڈل بھی مبینہ طور پر میز پر موجود ہے یہ آپ اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں حیدر علی صاحب ٹویٹ کرتے ہیں عمران خان سے فوری طور پر ان کی بہنوں کی ملاقات کرائی جائے عمران خان کو نقصان پہنچانے کا مطلب ملک کو آگ لگانا ہے شہد خٹک صاحب کہتے ہیں جناب کہ خان کو نقصان پہنچانا اینٹ سے اینٹ بچا دیں گے پاکستان کا ہر چوک دی چوک بنا دیں گے عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے جناب اس کے بعد اگلا ٹویٹ آتا ہے عمران ریاض خان صاحب کا وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو جیل سے شفٹ کرنے کی تیاری کی جاری ہے فیصلہ ہو گیا ہے عمران خان کو گزشتہ چند دنوں میں جیل میں عذیت دی گئی ہے اور ان کی میڈیکل کنڈیشنز ضرورت نہیں عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے پورے ایک سسٹیمیٹک طریقے ایک ساتھ ایک ویو کو چلایا جاتا ہے پھر قاسم صوری صاحب یہ جب ویو بن جاتی ہے عمران خان صاحب بیمار ہے عمران خان کا ذہنی توازن خراب ہے عمران خان کو سپرے کیا گیا ہے کوئی ایسی چیز دے دی گئی ہے جسے عمران خان جو ہے وہ اس وقت جانکری کے عالم میں ہیں عمران خان کو فوری طور پر ہیلتھ فسیلٹیز ملنی چاہیے ہیں اس طرح کا پورا ایک محول مختلف لیے تو میں نے بھی آپ کو بڑے چنیدہ چنیدہ سے ٹویٹ بتایا ہے پڑی لمدی چوری سیکنس ہے اور جب یہ معاملہ عروج پر پہنچ جاتا ہے تو پھر قاسم صوری صاحب دوبارہ انٹری دیتے ہیں اس کھیل کے اندر اور وہ ایک ٹویٹ کرتے ہیں جس میں وہ اس بات کا انکشاف کرتے ہیں جس کا ذکر میں نے گفتگو کے آغاز میں کیا یعنی عمران خان کی جی ایچ کیو منتقلی قاسم صوری صاحب اس ٹویٹ جس کا سب اپنی سکین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہتے ہیں عمران خان جیل میں نہیں ہے انکشاف عمران خان جیل میں نہیں ہے پچھلے تین دنوں سے جی ایچ کیو کے انتہائی چھوٹے سے سیل میں ان کو بند کیا ہوا ہے جس کے اردگیٹ ڈیر سو سے دو سو فوجی پیرا دے رہے ہیں سیل کے آگے دیوار بنائی ہے دن کو خان صاحب کے موپر کالا کپڑا ڈال دیتے ہیں رات کو کپڑا اتار دیتے ہیں بدترین تورچر کی زید میں ہیں اب آپ یہ بتائیں کہ اگر عمران خان واقعی ایک لمحے کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں عمران خان واقعی جی ایچ کیو میں تو پھر جناب جی ایچ کیو کے اندر عمران خان کے اردگیٹ دو سو بندے کو تائینات کرنے کی کوئی ضرورت ہے وہاں پہ جب ایک ہی بندہ کافی ہے اور پھر یہ کہنا کہ جناب دیوار کھڑی کر دی گئی ہے کپڑا ڈال دی گیا پائن وہاں دے خان صاحب نے صورت نہیں آنے کی ہو گیا اور ان لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اگر عمران خان کو منتقل کرنا ہے اڈیالا جیل سے ملٹری ٹرائل کے لیے ملٹری کوٹ میں تو اس کا ایک پرسیجر ہے اس پرسیجر کو فالو کیے بغیر صرف کسی کی خواہش پر عمران خان کو اڈیالا جیل سے نکال کر جی ایچ کیو اور وہ بھی تین دن کے لیے منتقل کرنا قطعی طور پر ممکن نہیں ہے چاہے اس کا آرڈر ٹاپ سے کیوں نہ آیا ہو اسٹیالیشمنٹ کی ٹاپ سے بھی اس کا آرڈر کیوں نہ آیا ہو اس بات پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے اس کے بعد جب یہ چیز سمجھ جاتی ہے عادل راجہ ایک مرتبہ پھر انٹری مارتے ہیں اور وہ اس مرتبہ قاسم سوری کی تصیح کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ جناب عمران خان کو آپ سمجھ دیں کہ وہ جی ایچ کیو پر موجود ہے عمران خان انفیکٹ راولپنڈی میں جی ایچ کیو کے قریب فیلڈ انٹرگیشن سینٹر میں ہیں جہاں پر ملٹری انٹیلیجنس کی جانب سے دہشت گردوں سے پوچھ گچ اور ان پر تشدد کیا جاتا ہے یعنی عادل راجہ صاحب کے وہ جو گمنام مجاہد ہیں وہ ان کو اس بات کی خبر دیتے ہیں کہ جناب عمران خان اس وقت اڈیالا جیل میں نہیں ہے بلکہ فلان جگہ پر ہیں اور قاسم سوری نے جو ٹویٹ کیا تھا وہ درست ہے اور اس وجہ سے درست ہے کہ قاسم سوری صاحب بھی لنڈن میں موجود ہیں اور جناب عادل راجہ صاحب بھی لنڈن میں ہی موجود ہیں اب یہ جو صحت کا معاملہ ہے یہ پیچھے رہ جاتا ہے اور یہ جی ایچ کیو والا معاملہ زیادہ سنگین ہو جاتا ہے کیونکہ اس حوالے سے نہ اڈیالا جیل والے یہ بزاد کرتے ہیں کہ عمران خان اس وقت جیل میں موجود ہیں اور نہ ہی کسی سے عمران خان کی رسائی ہے کہ وہ عمران خان سب سے پوچھ سکے کہ جناب آپ اڈیالا جیل میں موجود ہیں یا آپ بہر نکل گئے لہٰذا اس ابحام کو کریئٹ کرنے کے بعد فیصل چودری صاحب سامنے آتے ہیں اور فیصل چودری صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے ملاقات نہ کرانا کنٹیپٹ آف کورٹ ہے یہ جانتے ہوئے کہ عمران خان صاحب اس وقت اڈیالا جیل کی کسٹڈی میں ہیں لیکن ان کے سیل کو اس وقت دھانا نیو ٹاؤن کا سب جیل ان کو حوالات قرار دے دیا گیا ہے لہذا اڈیالا جیل کا سپرٹنڈ ہائی کورٹ کے کہنے پر بھی ملاقات نہیں کرا سکتا جب تک پروپرلی روٹ کو فالو نہ کیا جائے ہائیپ کریئٹ ہو جاتی ہے عمران خان صاحب کے ہیلتھ کے حوالے سے اور پھر ہائیپ کریئٹ ہو جاتی ہے عمران خان صاحب کے جی ایچ کیو کے حوالے سے تو پھر علیمہ خان کی انٹری آتی ہے ٹویٹ دیکھئے وہ یہ کہتے ہیں امران خان کے بارے میں کسی کو کوئی خبر نہیں ہے کوئی اطلاع نہیں ہے امران خان کے جو جیل ٹرائل ہے اس کی جو سماعت تھی وہ ملتوی ہو چکی ہے اور اگلی سماعت ہے اس کی دو دیسمبر اور تین دیسمبر لہذا کل کا دن چھوڑ کے یعنی پیر والے دن امران خان کے وکیل اور امران خان کی فیملی میمبر ان سے ملاقات کے قابل ہو سکیں گے یا ان تک پہنچ پائیں گے until that time اس وقت تک it is advisable not to speculate آپ کو یہ درخواست کی جاتی ہے التماس کیا جاتا ہے کہ پائیں اہمیں لمیہ لمیہ نہ چھٹو ٹھیک ہے اپنے وہ دوڑے خیالات کے گھوڑے نہ دوڑائیں since any information being given out must be coming from the establishment itself اس کے حوالے سے اب کوئی خبر سامنے آتی ہے تو وہ ہماری طرف سے نہیں بلکہ establishment کی طرف سے آئے گی یعنی بشرا خان sorry علیمہ خان اس بات کو تسلیم کرتی ہیں کہ یہ جو ہائل کو create کیا گیا ہے امران خان کی military custody کے لیے یہ درست ہے اور اب اگر اس کی تصدیق آئے گی یا اس کی تردید آئے گی تو یہ ہماری طرف سے نہیں بلکہ establishment کی طرف سے آئے گی اب یہ پورے کا پورا محول کو create کر دیا گیا ہے صرف اس وجہ سے کہ لوگوں کے boiling point میں اضافہ ہو اور boiling point میں اضافہ ہونے کے نتیجے میں یہ جو failure ہے final call کا اس کے اوپر پردہ ڈالا جا سکے اور یہ جو نند بھاوج کی لڑائی ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے آگے بڑھایا جا سکے اور یہ کہا جا سکے کہ دیکھیں میں نے آپ کے لیے کیا کیا دیکھیں میں نے آپ کے لیے کیا کیا اس سے بڑھ کر یہ سارا معاملہ کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا اور دلچسپ بار یہ ہے کہ اس سارے کھیل کے اندر جو important چیز سامجھ جاتی ہے میری نظر میں وہ یہی آتی ہے کہ ان تمام لوگوں نے خود establishment کے لیے یہ موقع فرام کر دیا ہے لوگوں کی ذہن سازی کر کے کہ اگر GHQ میں یا منٹری ٹرائل کے لیے عمران خان کو منتقل کر دیا جائے گا تب بھی یہاں پر ایک پتہ نہیں ٹھوٹے گا کیونکہ اگر جو چیزیں یہ hype کو create کر کے حاصل کرنا چاہے تھے کہ لوگ نکلیں دن بھر اور کل رات بھر اس چیز کو hype create کر کے عمران خان کو سپرے کر کے پاگل کر دیا عمران خان کو فوج کے حوالے کر دیا اس کے باوجود اگر کسی جگہ پر ایک پتہ نہیں ٹوٹتا کسی بھی جگہ پر حد کے خیبر پختون خان میں ایک بندہ گھر سے باہر نہیں نگلتا تو یہ اس بات کے لیے وضع اشارہ ہے کہ کل کو اس speculation کو حقیقت کا روپ بھی دیا جائے گا تب بھی یہاں پر کاخنی ہونا انفیکٹ پاکستان ریکن صاحب نے خود اپنے ہی پیروں پر کل ہاری مار دی ہے اگر وہ یہ سمجھے تو اپنے راکے دور ازار کی جائے گا آپ کو بہت چکے اللہ حافظ